اللہ رب العزت کی تخلیق اس کے سانات اس کی عزمت پر غور و فکر کرنا اگر کسی انسان کو نصیب ہو جائے تو صلح صالحین کہتے تھے تفکر ساعہ خیر من قیام لیلہ لمحہ بھر کا غور و فکر اگر انسان اس کے اندر صحیح طریقے سے غور و فکر کر پائے تو اس کا لمحہ بھر کا غور و فکر پوری رات کے تحجد سے اللہ کو زیادہ بیارہ گیتا یا ایوہا الانسان ما غرک بربک الكریم الذي خلقك فسواك فعدلك في ای صورت ما شاء رکبك یا ایوہا الانسان ما غرک بربک الكریم اے انسان تجھے ترے کرم والے رب کے بارے میں کس نے دھوکے میں اقتلا کیا ہو چند لمحوں کے لیے ہم ملجل کے اللہ تعالیٰ کے حسانات کے اوپر ایک سرسری صغور و فکر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر کسی نتیجے تک پہنچنے کی سائی کرتے ہیں آئم اے اسلام صلف صالحین نے اس بارے میں وہ وہ کچھ لکھا کہ انسان حیران رہ جاتا ہے ہم ادم تھے کچھ نہ تھے ہمارا نام و نشان تک نہ تھا اگر یہاں میرا کوئی بھائی چالیس سال کی عمر کا بیٹھا ہے تو چالیس سال پہلے اس کا نام و نشان نہ تھا اگر کوئی پنچاس سال کے بیٹے میں ہے تو پنچاس سال پہلے اس کا نام و نشان نہ تھا اگر کوئی سکسٹیز میں ہے تو ساٹھ سال پہلے اس کا نام و نشان نہ تھا بیس سال پہلے نام و نشان نہ تھا وہ کون تھا جس نے فیصلہ کیا کہ اس انسان کو میں نے تخلیق کرنا ہے پھر وہ کون تھا جس نے پانی کی بون کو ماں کے رحم کے اندر سنبھال کے رکھا پھر وہ کون تھا جس نے پانی کی اس بون کو تخلیق کیا پھر وہ کون تھا جس نے پانی کی بون کے اندر لاکھوں جراسین پیدا کیے جرمز پیدا کیے سل بنائے ایک بنائے زائیگوٹ بنایا پھر وہ کون تھا جس نے رحم مادت تک اس کو سفر کروائے میں تو کچھ نہ تھا آپ تو کچھ نہ تھے ماں کے پیٹ کے اندر چونٹی سے لاکھوں گنا چھوٹے جرسومے کے شکل میں اللہ نے مجھے پالا آپ کو پالا اندھیروں میں سنبھالا پانی کی اس بون کو اللہ نے خون کا لو تھڑا بنایا لو تھڑے کو اللہ نے علقہ بنایا علقہ کو اللہ نے مزغہ بنایا مزغہ کو اللہ نے ایک چھوٹا سا گوش پوش کا ایک وجود بنایا اس چھوٹے سے وجود کو اللہ نے اس انداز سے ڈالا اس انداز سے جوڑا کہاں پلکوں کی ضرورت تھی اس نے پلکیں لگائیں بھووں کی ضرورت تھی بھویں لگائیں پلکوں کو اتنی محبت سے لگایا نرم بنایا نازت بنایا پھر ان کو موڑا پھر ان کو سجایا پھر ان کی لائننگ بنائی پھر ان کی لکھیریں بنائی پھر ان کی ڈیزائننگ بنائی پھر اوپر نیشے ان کو جوڑا پھر اندر سفیدی لگائی پھر سیاہی لگائی پھر ایک آنکھ بنائی دوسری آنکھ بنائی ان میں بیلنس رکھا ان میں توازن رکھا ایک کروڑ تیس لاکھ دیکھنے کے لیے لائٹ کے سپٹرز رکھے ان کا جھپک نہ رکھا ان کے اشوے رکھے ان کے غمزے رکھے ان کا کھل نہ رکھا ان کا بند ہو نہ رکھا ان کے اندر آنسو رکھے ان میں ایکسپریشنز رکھے ان میں تأثیرات رکھے ان میں غیض و غضب کے اثرات رکھے مجھے آنکھوں کی ضرورت تھی اس نے صرف آنکھیں ہی نہ دیں محبت سے دیں پیار سے دیں چاہت سے دیں بنا کے دیں سنوار کے دیں پیشانی کو بنایا ناک کو بنایا محبت سے بنایا ناک کے اندر فیلٹر لگائے میرے بندے نے ہوا اندر لے کے جانی ہے وہ فیلٹر ہو کے جائے صاف ہو کے جائے سماعت کی ضرورت تھی اس نے کان لگا دیئے کان کو کتنی محبت سے بنایا والیم شٹ کر کے ماں کے پیٹ کے اندر بھیجا اگر میں تیز سنتا تو یوں چھونٹی بھی چلتی تو میرے ایک دھڑکن نحسوس ہوتی اگر میں بالکل کم سنتا لوگ چھیختے رہتے مجھے سنائی نہ دیتا مجھے بولنے کی ضرورت تھی اس نے زبان بنائی زبان کے اندر اس نے تراوت رکھی زبان میں اس نے تیس ہزار ذائقے خانے رکھے زبان کے اندر اس نے لعاب رکھا زبان کے اندر اس نے قوت گویائی رکھی زبان کے اندر اس نے موں کو صاف کرنے کا ایک ذریعہ بنایا زبان کے اندر اس نے کھانے کو نگلنے اندر لے جانے کے سلی کے سکھائے اگر وہ زبان کو چھوٹا بناتا میں تب بھی بول نہ پاتا اگر وہ اس کو اتنا لمبا کر دیتا کہ یہ ہونٹوں سے باہر نکلی ہوتی پھر بھی میری کیا قفیت ہوتی اس رب قریب نے اتنی محبت سے زبان کو بنایا میں ان مریضوں کو جانتا ہوں جن کی زبان کا ایک مسئلہ صرف ایک مسئلہ ان کو جینے نہیں دیتا ہے ان کی لواب زیادہ بنتی ہے جب زیادہ بنتی ہے ہر وقت گرتی رہتی ہے رال ٹپتی رہتی ہے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں جسم خراب ہو جاتا ہے بولا نہیں جاتا ہے میں ان مریضوں کو بھی جانتا ہوں جن کی زبان کی رال اور زبان کی ویٹنس اور زبان کے اندر جو لواب ہے یہ اللہ نے خوشک کر دی کسی مرض کی وجہ سے اب وہ لیٹر پانی جب تک پاس نہیں رکھتے بار بار پیتے نہیں کھانے کا ایک نوالہ تک نگل نہیں سکتے ہیں مجھے سننے کی ضرورت تھی اس نے کان دیئے اس کی سماد بنائی والیم فٹ کیا فریکوینسی لیول سیٹ کیا کتنا سننا ہے کتنا نہیں سننا ہے اگر وہ یہ نہ کرتا تو میں کیا کر پا تھا اس نے زبولنے کے لیے زبان دی محبت کے ساتھ دی پھر ہونٹ دیئے نگلنے کے لیے اس نے دانت دیئے دانتوں کے بھی کھان داز دیئے کہیں چبانے کی ضرورت ہے تو اللہ رب العزت نے دانتوں کا ڈیزائن الہدہ بنا دیا نکلے دانت الہدہ بنا دیئے توڑنے کے لیے داڑیں الہدہ بنا دیں مسکراہت کے اظہار کے لیے الہدہ بنا دیا مجھے سوچ کی عقل کی ویجڈم کی وین کی بصیرت کی ضرورت تھی اس نے میرے سر کو بھیجے کو دماغ کو بڑی محبتوں کے ساتھ بنا دیا یا ایہا الانسان ما غرر کبی رب کل قریب اے انسان اس رب کے بارے میں تو دھوکے میں کیوں بڑا ہو وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوْهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّا مجھے بکڑنے کے لیے ہاتھ چاہیا تھے اس نے انگلیاں بھی دیں پورے بھی دیں لکیریں بنائیں جوڑ بنائیں ان کے اندر اتنے اچھنز رکھے دنیا کا کروڑوں کے اندر ملنے والا جدید ترین سائنستانوں کا بنایا ہوا روبوٹ ایک وقت کے اندر اتنے فنشنز اور اتنے کام نہیں کر سکتا ہے جتنے کام اللہ کے بنائے ہوئے ہاتھوں سے انسان بھی سکتا کچھ روبوٹ وہ ہیں جو موٹی موٹی چیزیں پکڑتے ہیں کچھ وہ ہیں جو باریک چیزیں پکڑتے ہیں کچھ کیسے ہیں کچھ کیسے ہیں اللہ نے اس کو یوں بنایا کہ اگر اس کو یوں کر لیا جائے تو یہ طاقت بن جائے اگر اس کو یوں کر لیا جائے تو پیالہ بن جائے اس کو یوں کر لیا جائے تو دعا بن جائے اس کو یوں کر لیا جائے تو اشارہ بن جائے اس کو یوں کر لیا جائے تو پتھر اٹھا لے اس کو یوں کر لیا جائے تو چھونٹی کو اٹھا لے اس کو یوں کر لیا جائے پیار اور محبت بن جائے دلسہ اور حوصلہ بن جائے فتبارک اللہ احسن الخالقین برکتوں والا ہے اللہ جس جیسا خالق کوئی